کتنی سیٹیں ملتی ہیں؟ دیکھیں ایک تو جنید صفدر صاحب جو ہیں وہ تو اس بات اس خبر کی تردید کر رہے ہیں کہ نہیں ایسی کو بات نہیں ہے لیکن کیونکہ شہدکان عباسی صاحب اور اس وقت جو بنولی جتنی بھی قیادت ہے جو چودرین نصار صاحب کے علاوہ وہ سب اس بات پہ ان کا یقین ہے اعتماد ہے اعتقاد ہے اور وہ اوپن لی بات کیا چکے ہیں کہ شریف خاندان کی ہی ہم نے غلامی میں رہنا ہے وہ ہی ہمارا سب کچھ ہیں وہ ہوں میہ نوازشریف ہوں میہ نوازشریف کے بعد ان کی بیٹی مریم نواز ہوں مریم نواز کے بعد جنید صفدروں آگے جنید صفدر کے بچےوں پھر ہمارے آنے والے بچے سب ان کی غلامی کریں گے وہ گو کہ نونلی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا اس وقت جو صورتحال ہے کہ شباز شریف وزیراعظم ہے جو جب یہاں پہ بنانا تھا اپوزیشن لیڈر پہلے حمزہ شباز پھر اس کے بعد دو در اٹھارہ میں ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا ہے پھر جب وزیراعالہ پنجاب بنانا تھا پھر انہی کو بنایا گیا اب پھ جو تنظیمی طور پر ارگنیزیشن ہے جو اس کو ارگنائز کرنا ہے جو اس کی تنظیم سازی کرنی ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے کر دی گئی تو مسئلہ یہ ہے کہ تمام اہم عوضوں پر شریف خاندان کے ہی گھر کے فرد جو ہیں وہ موجود رہیں گے اور آگے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر جنید صفدر آ جاتے ہیں تو یہی شاہدہ نوازی صاحب اور یہ سارے کی ساری نونلی کی قیادت جن کی اس وقت عمر اتنی ہے یعنی جو نونلی کے اندر ان کی نونلی کے ساتھ ان عمر سے زیادہ ہوگا لیکن اگر جنید صفدر کو بھی بنا دیا جائے گا تو وہ سارے ان کی ان کے ماتحت ان کی غلامی میں رہیں گے یہ وہ اوپن لی کہہ چکے ہیں لیکن جہاں مریم نواز صاحبہ کی واپسی اب مریم نواز صاحبہ کی واپسی جو ہے وہ شباز شیف صاحب کے لیے پریشانی کا باعث ہوگی اور شباز شیف گروپ کے لیے پریشانی کا باعث ہوگی اور بہت سی نونلی کی سینئر لیڈرشپ کے لیے کیونکہ مریم نواز صاحبہ آئیں گی تو وہ اپنے حساب سے تنظیم سازی کریں گی وہ جس کو سمجھیں گی کہ وہ بہت اگریسیو ہے جو ان کی سوچ ہے جو ان کی اپروچ ہے اس کو مذابک ہو چلیں گی لیکن دوسری طرف نونلی کے اندر جو ایک اور شباز شیف گروپ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیز کو دیکھنا چاہیے کہ کون پارٹی کا کتنا پرانے ہیں کتنا وفادار ہے لیکن مریم نواز صاحبہ کے نظیق کرائیٹریے کچھ اور ہے وہ یہ دیکھتی ہیں کہ کون پارٹی میں زیادہ سائل کھڑے ہو سکتے لیکن ایک چیز واضح ہے کہ پاک سٹوئی میں بات کریں گے بریک کے بعد